بیسکلی دکھانا آپ کو یہ تھا کہ آج مسجد کا جو پراجیکٹ ہے اس کی سلیب کی کنکریٹ پورنگ ہو رہی ہے جبکہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ اس کی سلیب کی جو رینفورسمنٹ تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی تھی الیکٹریکل پائپ کنڈیوٹس جاتے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکے تھے تبکہ آج کنکریٹ پورنگ ہو رہی ہے کنکریٹ پورنگ آپ نے ایک ہی وقت میں کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے آپ نے اس کے اندر گیپ نہیں دینا ہوتا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کنکریٹ پور کر رہی ہوں گے تو آپ نے پوری کی پوری سلیب کو ایک ہی وقت میں پور کرنا ہوتا ہے اگر آپ اس میں کچھ گیپ دیں گے وقت دیں گے تو جہاں سے آپ دوبارہ شروع کریں گے تو اس جگہ سے آپ کا کنکریٹ پورنگ ہوگا ساتھ میں وہاں سے لیکج بھی ہوگی اور بھی بہت سارے مسئلے ہوں گے جائنٹس آپ کا وہاں سے شروع مطلب یہ ہے کہ جائنٹ آپ کا پوری ہو جائے گا وہاں سے تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ نے سائٹ پہ ساتھ ساتھ انسپیکشن کرتی رہنی ہے کہ آپ کے انفورسمنٹ کے جو ہے کلیئر کور برقرار رہے کیونکہ ہینٹ ٹرالی چلنے کی وجہ سے کبھی کبار کلیئر کور جوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے تو آپ نے ساتھ ساتھ ان کے اوپر چلتے رہنا ہے اور انفورسمنٹ کے اوپر اور چیک کرتے رہنا ہے کہ کلیئر کور آپ کا برقرار ہے یا نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ نے نیچے سے فارم وقت بھی آپ نے انسپیکشن کرنا ہوتا ہے آپ نے ایک بندہ نیچے ٹھرانا ہوتا ہے جو کہ ساتھ ساتھ آپ کے جو ورٹیکل ممبرز ہیں ان کو وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہنا ہے کہ آیا وہ جو اوپر لوڈ آ رہے ہیں ان کی وجہ سے ڈیمیج تو نہیں ہو رہے اگر ہو رہی ہیں تو اوری طور پر دوسرا آپ اسے ورٹیکل ممبر پروائیڈ کریں تاکہ آپ کو گرنے کا خضرہ نہ ہو اور ایک اور بات یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ورکٹ ہے رہے ہیں ان کے ہاتھ میں سریعے کے کچھ پیسز ہیں یہ ان کا ایک پروسس ہوتا ہے کہ جب آپ بیم کے اندر کنکریٹ فور کرتے ہیں تو آپ نے وائبریٹر اتنا زیادہ یوز نہیں کرنا اگر آپ وائبریٹر زیادہ یوز کریں گے تو اس سے سگریگیشن ہوگی آپ کا جو لیکر میٹیریال ہے وہ اوپر کی طرف آ جائے گا اور جو کورس اگریگیٹ ہے یعنی کہ کراس جو ہے بجری جو ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گی تو اس سے ہنی کام بھی ہو سکتا ہے اور بھی بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں آپ کو ایکچول سٹرنج ہے وہ اچیو نہیں ہوگی تو اس لئے آپ نے سریعے کے جو پیسز انہوں نے لیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ پہلے ہلکا بوت آپ دیکھ رہے ہیں سامنے والا جو برکر ہے ہلکا بوت آپ نے کمپیکٹ کرنا ہے اور جو تھوڑے بوت ائر وائٹز ہوتے ہیں وہ آپ نے وائبریٹر سے ختم کر لیں وائبریٹر بعد تھوڑا سا ہی استعمال کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ ترو اوٹ آپ وائبریٹر یوز کرتے لیں تو اس سے لقصان بھی ہوتا ہے تو بس آج کی یہی ویڈیو تھی آپ کو دکھانا تاکہ الحمدللہ کنگریٹ فورنگ سٹارٹ ہے جب یہ کنگریٹ فور ہو جائے گی تو اس کی مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کی جو اپ ڈیٹس ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا آج کی اپ ڈیٹ یہی تھی کہ آپ کی دعاوں کے ساتھ ہمارا جو ہے ایک سٹوری کمپلیٹ ہونے والی ہے انشاءاللہ باقی کا کام بھی ایسے ہی ہوتا رہے گا اور انشاءاللہ یہ پراجیکٹ جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا تو دعاوں میں یاد رکھیں میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اگر کسی چیز کی سمائی نہ ہے تو کمنٹ میں آپ ضرور پوچھیں تب تک کے لئے اللہ حافظ